مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ تین ربیو الثانی چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق اٹھائیس اکتوبر دوہزار بائیس عیسوی باعنوان سوشل میڈیا استعمال کرنے کے آداب خطیب فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری الثبیتی حفظہ اللہ ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں ان کی نعمتوں اور حسانات پر اس اللہ نے ہمیں اپنی حیثیت سے اور اپنی چاہت سے زیادہ نعمتیں عطا کی اور اللہ کی نعمتیں دن بہ دن ہم پر زیادہ ہو رہی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں درود و سلام نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب اور ہر شخص پر جو ان سے محبت کرے اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ایمان کی حالت میں ہی تمہاری موت ہو حمد و سلات کے بعد صحیح بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ان مجنسے کے بغیر تو چارہ نہیں کیونکہ ہم انہی میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم بیٹھنے پر مسیر ہی ہو تو پھر راستے کو اس کا حق دو صحابہ نے سوال کیا راستے کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا کسی کو عیزہ نہ دینا سلام کا جواب دینا اچھی بات کی تلقین کرنا اور بری بات سے روحنا اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق عطا کیا ہے یہاں تک کہ راستوں میں بیٹھنے کے بھی آداب مپرڑ کی ہیں جیسے راستے کے آداب ملاقات کرنے و اکھٹا ہونے کے آداب اور مشترکہ حقوق کے آداب راستوں پر بیٹھنے کے اصناف و انواں میں دور حاضر میں سامنے آنے والے سوشل نیٹورک پر ہونے والی ورچول مجلسے بھی ہیں جو جغرافیائی سرحدوں اور خلعوں کو عبور کر چکی ہیں اور جن کے اثرات ہماگیر شکل اختیار کر چکے ہیں یا ہر شخص کی اپنی دلچسپی کا سامان موجود ہوتا ہے خبریں یہی سے لی جاتی ہیں اس کے ذریعہ آپس میں بات چیت اور رابطے قائم کیے جاتے ہیں آن لائن میٹنگ روم میں لوگ آپس میں تبادلیں خیال کرتے ہیں ان ذرائے سے بعض کا تعلق اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ نشے کی حد تک پہنچ گیا ہے بلکہ وہ اسے محسوس کرتا ہے کہ ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور اس کی زندگی ان کے بغیر خوشکوار ہونی سکتی اس طرح سے انسان اپنی ذات کو فراموز کر بیٹا ہے اور سماجی بندھن ڈھیلا اور خاندانی رشتے کمزور پڑ گئے ہیں سب سے بری بات تو یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے حق میں ایک ہوتا ہی اور تخصیر برتی جاتی ہے جو نعمتیں عطا کر رہا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کی طرح نہ ہوں جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا جنہوں نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئی ان نیٹورک ذرائع میں علم و عرفان اور خیر کی مجلسے بھی دستیاب ہیں جو ذہن کو تقویت دیتی ہیں روح کی پرورش کرتی ہیں اور علم و معرفت کو فروغ دیتی ہیں اقل مند لوگ جب ان کا رخ کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں اور علم و معرفت پروان چڑھتی ہیں وہاں ایسی مجلسے بھی ہیں جو عقیدے کو متزلزل اور ایمان کو کمزور کرتی ہیں جہاں حرمت والی چیزوں کی پامالی ہوتی ہے اخلاق آلودہ اور شرافت و فضلت داگدار ہو جاتی ہیں اس کی بے شمار شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں انہیں شمار کرنے کے لیے یہ وقت کافی نہیں ہے اس کی بعض صورتیں یہ ہیں دوستوں کے عزت و حرمت پر حملہ کرنا ان کی عیوب ٹٹولنا ان کی عزتیں اچھالنا اور فوٹوگرافی وغیرہ کے ذریعے ان کے ساتھ برا سلوک کرنا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جانیں تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے شہر میں اور اس مینے میں تمہارے اس دن کے حرمت ہے بخاری گھروں کے راز فاش کرنا پراویٹ زندگی کو سامنے لانا نعمتوں کا مظاہرہ کرنا سواری کھان پان یا لباس کو فخری انداز میں پیش کرنا اپنی شخصی زندگی کو شیئر کرنا اور اس کے ذریعے جھوٹی شورت کے پیچھے بھاگنا اور اپنی اقدار اور اصول و نظریات کو پس ایک پشت ڈال کر سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کرنا بھی اس کی بعض مضموم صورتیں ہیں آدمی اس وقت تک اپنے دین کے معاملے میں آفیت اور اس عیت میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنی پردہ پوشی کرتا ہے اور اعلان یا معصی سے دور رہتا ہے جاہلی اسبیتوں کو ہوا دینا اور دیگر قوموں اور قبائل کی تنقیز کرنا بھی اسی قبیل سے ہے یہ عمل جہاں اخوت و بھائی چارگی کے منافع ہیں وہیں اس سے ملکی رشتوں کے تانے بانے کمزور ہوتے ہیں دلوں میں بغض حسد پیدا ہوتا ہے اور عداوتیں جنم لیتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پریزگار ہو الحجرات تیرا انہی میں وہ عمل بھی ہے جو کسی منصوبہ بن جھوٹ کی تشیر ان چیزوں پر تنقید کرنا ہوتا ہے لیکن وہ غیر شوری طور پر اس جھوٹ یا برائی کی ترویج و اشاعت کی مہم کا حصہ بن جاتے ہیں انہی میں سے امن و امان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو اکسانا جھوٹی و سنسنی خیص افواہیں عام کرنا اور گمراہ کن خبریں فیلانا ہے انہی میں ایسی چیز بھی ہے جو دینی احکام کے منافع ہے جیسے سستی آٹھ اور حرام تصویروں کے ذریعے دو جنسوں کے درمیان اختلات کا منظر پیش کرنا یہ سب مجلس کی آداب کے خلاف ہیں اور ان میں شرکت کرنے والا حرام کام اور گناہ و سرکشی میں تعاون کا مرتقب ہوتا ہے سوشل میڈیا کے استعمال میں کسی بھی ترقی غفلت اور لا پروائی بڑے شر اور برائی کے پیش خیمہ ہو سکتی ہے جیسے کسی خوابی دا آگ کو بھرکانا یا کسی بری سنت کو رواز دینا جس پر بعد کے لوگ عمل کرنے لگے اپنے عمل کے گناہ کے اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد جب جو قبر میں ہو اس پر عمل کرنے والے کے گناہ بھی اس پر جاری رہے جب تک وہ بری سنت نسل در نسل چلتی رہے اور اس گناہ کا سلسلہ اس وقت تک منقتے نہ ہو جب تک لوگ اسے باز نہ آ جائیں چنانچہ ایسے گناہ جو متعددی ہوں وہ ان گناہوں سے زیادہ خطرناک ہیں جن کا اثر ذات تک محدود رہے کیونکہ متعددی گناہ کا نقصان گناہگار کو ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہ دو سنوں تک جنگل کی آگ کی طرح فیل جاتے ہیں جبکہ جو غیر متعددی گناہ ہیں گناہ کرنے والے کی موت کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں یہی سے شوشل میڈیا کی اس ٹکنالوجی کی خطرناکی کو سمجھا جا سکتا ہے اس لیے ایک اقل مند انسان ہزار بار سوچتا ہے وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا ہے جو شرک دروازے کو کھول دے پوری دنیا میں فیل جائے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اس کی پیر بھی شروع کر دیں پھر اس کے بعد اس کے تدارک کے لیے اس کے سامنے کوئی راہ باقی نہ رہے ارشاد باری تعالی ہے اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں سورت نحل 25 نیج ارشاد باری تعالی ہے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی سورا یاسین 13 ان مسائل کی برائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر قلب و عقل محفوظ رہ بھی جائے مگر غیر مفید امور میں قیمتی اوقات اور عمر کا ضیع ضرور ہوتا ہے اور عمر زندگی اور تمام مسالے وقت ہی کی پیداوار ہیں لہٰذا جو اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتا ہے اس کی زندگی کے مسالے ضائع ہو جاتے ہیں اور اگر وقت ضائع ہو جائے تو پھر کیا بھی اس کا تدارک ممکن نہیں اور سب سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان غفلت شہاہ ہوا پرست اہلِ بیدات و شبہات کی مجلسوں میں بیٹھے اور یہ حجت پیش کرے کہ وہ ان کے باطل افکار پر رد کرے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ چند دنوں کے اندر وہ خود ہی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے ان کی چالوں میں فضیاتا ہے ان کی اگر تکوت سے معنوس ہونے لگتا ہے پھر اس کے دل میں زیغ و زلالت گھر کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاکت و بربادی کی وادیوں میں جا گرتا ہے اور بساوقات و کفر کے گڑے میں جا گرتا ہے اور معاملہ اللہ کی آیتوں کا استحضاء اور اللہ کے وجود کے انکار تک پہن جاتا ہے اور معاذ اللہ وہ الہاد کے راہ پر چل پڑتا ہے جو شخص ایسی جگہ پر اپنی نظامندی کے ساتھ بیٹھا جہاں اللہ کی آیت کے ساتھ کفر اور استحضاء کیا جا رہا ہو یا وہاں دین کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو ایسا شخص انہی کا شریک ایکار سمجھا جائے گا تو اس لیے اس قسم کی مجلسوں سے عیراز کرنا نہایت ضروری ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں نکتہ چینی کر رہے ہوں تو ان سے محمور لیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھولا دے تو آپ یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں جو اس کے اہل ہی نہیں ہوتے بلکہ اپنے فن سے ہٹ کر دوسرے شعبوں میں دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے مقام و مرتبے پر دست درازی کر رہے ہوتے ہیں ترانچہ کوئی بغیر علم کے فتوے دے رہا ہوتا ہے تو کوئی علم طب حاصل کے بغیر لوگوں کے لیے علاج تشتیز کر رہا ہوتا ہے اور کوئی بڑے بڑے مسائل پر گفتکور شروع کر دیتا ہے اور نہایت قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج بہت سے بہکے ہوئے لوگوں کے حصول علم کا مرجع و منبع یہی مجالس بن چکی ہے ان مجالس کی خرابی کے لیے ان میں پائے جانے والی برائیاں غیبت چغلی فسک و فجور اور بہتان بازی ہی کافی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ ہر سنی سنائے بات کو بیان کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے پاس دعانے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہمیں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے پاس لوہی کا آنکڑہ لیے کھڑا تھا اور یہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کے ایک جبرے کو گدی تک چیرتا پھر وہ دوسری جانب جاتا ادھر بھی اسی طرح چیرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا وہ ابھی دوسری جانب سے فرق بھی نہ ہوتا تھا یہ پہلی جانب اپنی صحیح حالت میں لوٹاتی پھر وہ دوبارہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی بار کیا تھا اس حدیث کے آخر میں ان دو آدمیوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا جو دنیا بھر میں فیل جاتی اس امام بخاری نے سمورہ بن جندب کی رویت سے نکل کیا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے اور آپ کے لئے ببرکت بنائیں اس میں موجود ہدایتوں اور نصیحتوں سے ہمیں فیدہ پہنچائے اللہ سے استغفار کیجئے ہم بھی استغفار کرتے ہیں بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور خوب پیدا کیا اور تمام تعریفیں ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور احسانات پر اس کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ تنہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ان پر بے شمار دردو صلاح بنازل ہو حمد و صلاح کے بعد میں تمام لوگوں کو تقوا کی وسیعت کرتا ہوں ان مختلف پلیڈ فارم اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی مجلسوں کا حدف وطن کے مستقبل امت کے جگرگوشے نوجوان لوگ ہوا کرتے ہیں چونکہ وہ بڑے جوشلے ہوتے ہیں اور بہت ہی جلد متاثر ہو جاتے ہیں یہ فتنے ایسی دلرباہ و دلکشت صورت میں پیش کیا جاتے ہیں کہ نفوس ان کے طرف کچھے چلے آتے جیسے چیلنجز پر مبنی کام اور انٹرنیٹ سے جڑی ایسی گیم جن کے ذریعے نوجونوں میں فکری نحراف اخلاقی نارکی اور اقلی کمزوری سرائت کرتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعوتی و اصلاحی مہم کے ذریعے ان پلیٹ فارم کا مقابلہ کریں جس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نگرانی و مراقبے کا شعور بیدار ہو دینی حمیت میں مضبوطی آئے اخلاقیات کو فروغ حاصل ہو نیس ان پلیٹ فارم کے ذریعے برائی و شر کا پرچار کرنے والی کمپنیوں اور مشکوک اداروں کا بائیکارٹ کریں اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے اے لوگو بے شک اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے مومینوں تم بھی درود و سلام بھیجو اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ تو صحبہ کرام خصوصاً ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اے اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر اسے ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں خواہ جلد ملنے والی ہے یا دیر سے اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلد ہی آنے والی ہے یا دیر سے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتداء و انتہا اس کی جامع چیزیں اس کی اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں اے میرے رب ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کر ہماری تائد و نصرت فرما ہمارے خلاف کسی کی تائد و نصرت نہ کر ہماری حق میں تدبیر فرما ہمارے خلاف تدبیر نہ کر ہماری رہنمائی فرما ہماری ہدایت فرما جو ہمارے خلاف بغاوت کرو اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا ہمیں بھی معاف فرما اے اللہ ہمارے فوج شدگان پر ہم فرما ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما ہمارے مسئیبت زدگان کو آفیت اتا فرما اور ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے تیری دی ہوئی آفیت کے پھر جانے سے تیری نگہ پانی تیری ناگہان گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اے ہر چیز کو خائم رکھنے والی ذات ہم تیری رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتے ہیں ہمارے سارے معاملات سوار دے اور آم چھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفس کے سپرد نہ کر اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندید و امور کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کی عمل کو تو اپنے رضا کے لئے خالص کر لے اے اللہ ہر طرح کے خیر کی انہیں توفیق دے اے اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں تو معاف فرما ہم نے بہت گناہ کیے ہیں ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں اے اللہ جو فوت پا چکے ہیں ان کو بھی تو معاف فرما اے اللہ ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں بھلائی اور خیر مانگتے ہیں